کتنا بیوٹیفلی انہوں نے good luck to them they played the game very well against us کہ شریعت کو بدنام کروا دیا ٹھیک ہے ایک اچھا خوبصورت نعرہ تھا شریعت کا پاکستانی قوم جو تھی more than eighty percent was committed to it کہ شریعت مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے یہ عام پاکستانی کے لیے دل میں محبت ہے اس کا ایک romance ہے شریعت کے ساتھ تو وہ شریعت means کہ مسابت محمدی کے ساتھ which is so beautiful تو اس کے ساتھ اس کا ایک romance ہے کبھی کوئی politician نظام مصطفیٰ کو خراب کر جاتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور کوئی تحریک کو بیڑا گھرک کرتے ہیں تو یہ تو ان کا قصور ہے اچھا ادھر بھی انجنال صاحب رہی تھی یہ جو میں نے کو کہتا ہوں let me finish this ایک تو ان کا de-islamization کیونکہ you are committed to islamization of the society and system according to your constitution when you say we accept sovereignty belongs to Allah subhanahu تعالیٰ قرارداد مقاسد objective resolution that is part substantive part of the constitution they are afraid that Pakistan will democratically one day islamize its system state system its economy its schooling system its health its education equality کے اوپر آجائے گی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا ویسٹ کے ان کو ان کے سامنے ایک model آجائے گا جو کہ model دنیا بھاگ پڑے گی اس کے لیے کیونکہ دیکھ رہا ہے انسانیت کے سامنے اس وقت کوئی نہیں ہے انسانیت سوشلزم کرتی کرتی بچاری تھک گئی تھی اب وہ سوشلزم کومنیزم نے اس کو ڈسپائنٹ کر دیا اب یہ فری مارکٹ ایکانومی کے نام کے اوپر ایک اور ظالمانہ نظام ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے ملٹری بھی اپنی فورس بھی استعمال کر رہے ہیں اپنی ایکانومی کو بھی اور ہر پروپیگنڈا میڈیا کو خاصتہ اور پھر انہیں خوبی آئیپ کریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا تو دوسرا جب objective اسلامائیزیشن کے بعد دوسرا objective denuclearization because as long as you are a nuclear power you can put in place a system for which پاکستان was created and that is their fear and third is demilitarization so that you can be given under the wings of America of India as a second fiddle as a بچہ جمورہ انڈیا کا بچہ جمورہ بنا کے پاکستان کو پیش کے یہ ان کے objective بڑے clear آج سے نہیں ہے پہلے سے ٹھیک ہے tools پہ ہیں جنرل صاحب یہ so called so called پاکستان taliban the fake taliban the amalgamation اور بیت اللہ محصول نہیں نہیں یہ دیکھیں taliban کا مطلب ہے 60 dollars per fighter recruitment یہ سارے باہر پہتھے انڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کوئی وہاں پہ چیس بورڈ پہ تو چیس تو نہیں کھیل رہے شترنج کی بازی تو نہیں لگا کے بیٹھے رہے مدیشتہ آٹھ سال سے سیمنٹین انڈیان انٹیلیجنس یونٹس آر دیپلائی آر دیورین لائن اور پشتو سپیکنگ لوگ انہوں نے پہلے بھی انڈیا گیم کیا کرتا تھا کجی بی کے ساتھ مل کے ہمارے یہ نائنٹین ایٹی سیمن میں بنائے ڈی جی آئی سائے پاکستان میں میں غدر بچا دیا تا کل میں نے جیزیرہ کو بتایا کہ یہ تو وہی سارا ریپیٹ ہے now that when the russians wanting to pull out افغانستان they let lose a rain of terror inside pakistan along with raw today it is america which is letting lose a rain of terror but they are using raw and they listening to the indians americans are listening to the indians oh yes they are listening because israel نے یہ سارا کام کیا ہے جو bridge بیلڈ کیا ہے israel india کے ساتھ america کا اس کو اور وہ تو indians کو آپ سمجھتے ہیں بڑے عقل مند یہ اتنے بے کوف ہیں they were on the russian ship when it was sinking and afghanistan کے اندر خاموش انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی ایک immoral aggression ہوئی تھی لیکن انہوں نے indian support کر آج ایک immoral سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں سمجھتے ہیں انہوں سمجھتے ہیں کیونکہ amerika کو یہ nature ہے اللہ اللہ ایسا کام کرتا ہے ملہ سمجھتے ہیں ایس وقت amerika کو india کی ضرورت نہیں ہے ان کو china کی ضرورت پڑ گئی ہے جس کے خلاف انہوں نے india کو کھڑا کر نہیں تو یہ ربارس ہوگیا انڈیا ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں دراصل amerika کے ساتھ انڈیا گھوز گئے ہو اور جو باما نے اگلے دن سپیچ کی تو انہوں نے سارے مسلم کو وہ two nation theory which took birth in the sub continent is globalized now Obama has accepted it formally when he addresses the muslim ummah that means we are a separate nation wherever we are where ever we are in the world we are another nation has Obama not accepted it is true it's a fantastic historic development good excellent point general sir 12 july 2008 raul pindi me a secret meeting with the admiral mike mullan deputy head stephen capes m khanat the c head legging n he d no here a july and general mushrf general khan general nadim taj they and no kis khaber na hoi khaber 5 august ko khanat the news me front page khaber bade me chphi khaber khaber mhine sori a mhine meeting johi tiy basically pakistania side jn mushrf khan nadim n srkumstancial evidence srkham srkham ایڈمیر ملن اور کیپس کے سامنے جو جس کا کنکلوشن یہ ہے کہ امریکنز دیکھر ڈیریکٹلی نہیں تو انڈیریکٹلی آپ لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں اور وہ طالبان بنوے ہیں اب تو پرویز مشرف ایکسپٹ کر رہا ہے نا کہ وہاں سے اسلاح اور ویپن آ رہے ہیں لیکن یہ مکہ اپنے موہ پہ مارے کیوں کہ لڑائی کے بعد اس کو یاد آ رہے ہیں جنہا وہ نہیں ہے ایڈمیر ملن اور میں نے باہت سے بڑا ہی واپنے یہ امیرے یہ ایک امیر لوگ کے اندرے دیگرے میں سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یہ اونس آلوائیس دی کہ بھی رہے ہیں اور وہ امیرے نہیں بلد گئے نہیں گھر وہ کرپٹ ہے نا دیکھو نا آپ تو ثابت ہو گیا کہ کرپٹ آدمی کبھی بھی ایک مورل سٹینڈ لے نہیں سکتا ہمارے جو حکمران ہیں جو کرپٹ ہیں تو کرپٹ حکمران جو ہیں کبھی مورلسٹینڈ لے نہیں سکتا کہ اب ایم دی نجاد مورر بور سٹینڈ لے سکتا ہے کیونکہ ایم دی نجاد ایک بچارہ غریب آدمی کا بچہ غریب آدمی کی زندگی گزارتا ہے تو اس میں یہ بھی اس کا حصہ تھا این آر او بھی حصہ تھا یہ بھی تھا وہ بھی تھا کنٹینویشن آف پاکستان مشرف ڈیل کا یہ ایک حصہ تھا اور اس کے اندر میرا خیال ہے میرا گیس ہے کہ آرمی آمی چیف was the guarantee this is my my hunch because internal guarantee کے بغیر تو نہیں نا بیٹھا رہ سکتا تھا پرویز مشرف اور اس کو یہ سب کچھ نہ ملتا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا وہ stop کیا گیا اس کو آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا میں کہتا ہوں آپ کریں گے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سارے ڈیل کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا at least one clause of that deal was gone اگر آپ اب پھر دوبارہ اٹھیں گے اس کو میں soft revolution کہتا ہوں soft revolution hard revolution میں you can ask me the difference hard revolution ہے unitedly rise in anger to change the system soft revolution ہے unitedly rise in love to change the system بات ایک ہی ہے one is to rise in anger and the other is to rise in love but rise you must اور اس میں cut across the party line cut across the party loyalties whatever party loyalties when پاکستان is your number one loyalty to your allegiance to پاکستان سیاسی جماعتیں پھر آپ کی جو کی فیڈ پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ہی تو ظلم ہے that's why i have to ask me کہ میں نے کیوں پارٹی جائد نہیں کری میں اپنی قوم کیوں چھوڑ دوں میں یہ پارٹی سسٹم جو ہے ہمارا it is being used as a tool in the hands of imperial powers انہوں نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا پارٹیوں کو پاکستان کو پینٹریٹ کر رہے ہیں ان پارٹیز کے تھوڑ بلکل ایپسلوٹی ڈیپلومیسی فارن پالیسی ان کے ساتھ کنڈک کی جاری ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ ایپسلوٹی ایک کو پلے کرتے ہیں دوسرے کو پلے کرتے ہیں پارٹی کو پلے کرتے ہیں people of پاکستان are left high and right جو آپ نے صلی اللہ پدرہ مارچ کی بات کی ہے یہ تو پارٹیاں اس کو بھی ہائیجیک کر لیا تھا اور بات بات دیکھیں نا مکلہ کو اب مکلہ جو ہیں وہ روتے پیٹتے ہوں گے رات اندر بیٹھ کے روتے ہوں گے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا تو وہ تو ان کا مجھے پتا ہے میں مکلہ تحریک کے ساتھ دو سال سے ان کے ساتھ تھا جیل بھی ان کے لیے گیا وہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہے کہ ان کا یہ تھا we have to change the bloody system we are not a free nation ہماری priority کیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہماری priority ایک انام ہے آپ کی خدا کے واسطے آپ کی priority آزادی ہے پہلے آزاد دوں پھر آپ دیکھیں